دکانے بھی گرا دی گئی ہیں اب شائکی نے کرکٹ یہاں تک بیٹھیں گے اور یہ خدنک سے آگے ساری گرانڈ ہوگی سالہ سٹیڈیم اسٹیم ٹوٹ چکا ہے وہ یہ چاروں لائٹے بچیں گی ہلو دوستو ایک دعا پھر ہم آپ کو لائے ہیں کذافی سٹیڈیم کذافی سٹیڈیم کی اپگریشن کہاں تک پہنچی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کذافی سٹیڈیم چاروں طرف سے توڑ دیا گیا ہے جہاں شائکی نے کرکٹ بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں اسے سب جگہ سے توڑ دیا گیا ہے مین بیلڈنگ کی بیسمنٹ بن چکی ہوئی ہے ہم آپ کو اس خندق کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ہمارے سے لوگ کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز میں کہ یہ خندق کس لیے بنائے گی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ خندق کے بارے میں بھی بتائیں گے بلکل گرانڈ کے پاس ایک خندق بنائے گئی ہوئی ہے ناظرین ہم آپ کو وائٹ شورت میں ایک اضافی سٹیڈیم دکھا رہے ہیں ایک اضافی سٹیڈیم کا وائٹ شورت ہے اب ہم آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں جو مین بیلڈنگ جس کی بیسمنٹ بن چکی ہوئی ہے یہ مین بیلڈنگ کی طرف ہم زوم کر رہے ہیں بیسمنٹ بن چکی ہے جہاں پر گاڑیاں پارک ہوں گی اسی بیلڈنگ میں ڈریسنگ روم بھی ہوگا دونوں ٹیمز کے چیئرمنٹ کا آفیس کا روم بھی یہاں آگا وی وی ای پی جو گیسٹ ہوں گے وہ بھی اسی بیلڈنگ میں بیٹھیں گے اور بڑے بڑے جو آفیشیر ہیں ان کے بھی آفیس اسی بیلڈنگ میں ہوں گے اب ہم آپ کو لیفٹ سائٹ پہ لے کے چلتے لیفٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں گرا دیئے گیاں جہاں شاہی کینے کرکٹ میچ دیکھتے تھے بیٹھ کے یہ کچھ آپ کو انجینئرز مزدور نظر آ رہے ہوں گے گرانے کا عمل جا رہی ہے اور یہ دیکھنے آپ جہاں سے یہ انجینئرز آ رہے ہیں یہ دکانیں ہوتی تھیں دکانیں بھی گرا دی گئی ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کذافیس سٹیڈیم کے باہر دکانیں تھیں دکانیں بھی گرا دی گئی ہیں کیونکہ وہ جنشائکین نے کرکٹ بیٹھ کے محلی جگتے تھے ان کے نیچے دکانیں بھی تھی جن کا راستہ باہر کی طرف سے تھا سٹیڈیم کے اندر سے تو نہیں تھا لیکن وہ بھی گر چکی ہیں اب ہم آپ کو اور لیف سیٹ پہ لاتے ہیں جوید میاد آت یہ بھی گرا دیا گیا ہے سعید احمد یہ بھی گرا دیا گیا ہے یہ آپ کو ڈیجیٹل سکرین نظر آ رہی ہے یہ بھی نئی لگے گی لیٹس فوٹیجز ہم اپنے چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تازہ ترین کذافیس سٹیڈیم کے جو مناظر ہیں یہ جو آپ کو خندق نظر آ رہی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خندق کیا ہے ایک تو اس خندق کا جو مین مقصد ہے سیوری جو گرانڈ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی بنے گا لیکن یہ آپ کو ایک جنگلہ نظر آ رہا ہوگا یہ اس جنگلے سے پیچھے شائکینے کرکٹ بیٹھتے تھے یہاں پر کر کے لیکن اب یہ جنگلہ ختم کر دیا جائے گا اب شائکینے کرکٹ یہاں تک بیٹھیں گے اور یہ خندق سے آگے ساری گرانڈ ہوگی جو جو فیوریٹ پلیئر جو جو چاہنے والا اور عام سے اب اپنے پلیئر کو دیکھ پائے گا اب یہ جنگلے کا کنسپٹ کذافی سیڈیم سے ختم ہو جائے گا اب ہم آپ کو تھوڑا اور لیفٹ سائٹ پہ لے گیاتے ہیں سعید انور کی طرف یہ سعید انور یہ بھی گرا دیا گیا ہے سالہ سیڈیم اسٹیم ٹوڑ چکا ہے سب جو بچے گا وہ ایک چیز بچیں گی وہ یہ چاروں لائٹیں بچیں گی لائٹوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا یہ والی لائٹس ایسے ہی نہیں گی اور یہ گرینری کو بھی نہیں کچھ کیا جائے گا جو یہ آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے اور پچھے بھی ایسے ہی رہیں گی جو سیڈیم کے لیفٹ رائٹ ہے اسے سارا توڑ دیا گیا ہے اب آپ کو میں رائٹ سائٹ پہ دکھاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ بھی یہ دیکھ رہا ہے توڑ دیا گیا ہے اٹھائیس ہزار لوگ بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے ہیں کذافی سٹیڈیم میں لیکن اب جو ہے کہ پچاس ہزار لوگ بیٹھ کے دیکھ پائیں گے جب یہ سٹیڈیم بن جائے گا پچاس سے پنتالیس ہزار تک لوگ کیونکہ شاہی کی نے کرکٹ کی تعداد بھی بڑھ جائے گی جیسا کیا آپ کو پتا ہے دوزار پچیس کے سات میچ ہیں جو کہ کذافی سٹیڈیم نے ہوسٹ کرنا ہے اور اس میں چیمپین ٹروفی کا فائنل بھی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو انڈیا کی ٹیم آئی گی تو اسی سٹیڈیم میں کھیلے گی انڈیا کی ٹیم بھی سٹیڈیم میں کھیلے گی انڈیا کی ٹیم بھی سٹیڈیم میں کھیلے گی چیمپین ٹروفی دوزار پچیس کی انویشن کا کام ہم کذافی سٹیڈیم کا آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کا بھی جواب دیں گے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں مہا با لمہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے چینل پر کذافی سٹیڈیم کی کذافی سٹیڈیم ہو کراچی سٹیڈیم ہو پنڈیس سٹیڈیم ہو سب کی اپ گریشن کا ہم آپ کو لمحہ با لمحہ اگاہ کیے میں ہم ایک دوہ پھر زوم کر کے انجینئرز دکھاتے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کچھ انجینئرز کھڑے ہیں مہینے میں چار دورے موسر نکوی کرتے ہیں وہ اس مین بیلڈنگ کے کرتے ہیں سب سے پہلی جو انٹ گرائی گی تھی وہ اس مین بیلڈنگ کے گرائی گی تھی مین بیلڈنگ یہ ہے کذافی سٹیڈیم کی جو کہ اب اس کی بیسمنٹ تیار ہو گئی ہے موسر نکوی بہت ایکٹیو ہیں ہر ایک ہفتے میں ایک دورہ کرتے ہیں اس بیلڈنگ کا گھرانے کا کام تو آلموس ختم ہو گیا اب بنانے کا کام دو چار روز میں شروع ہو جائے گا جیسے وہ بھی شروع ہو گا وہ بھی ہم آپ کو اپنے ویڈیو میں بتائیں گے نمہ بل نمہ آپ ٹویٹ کرتے رہیں گے ہر دو تین دن بعد ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو اپنے چینل پر دکھائیں گے جب تک یہ چیمپئن ٹرافی دوزار پچیس کے کے لیے سارا سٹیڈیم تیار نہیں ہو جاتا ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیں اور اپنی رائے بھی دیں اور ہمیں بتائیں کہ دوزار پچیس سے پہلے پہلے کیا یہ سٹیڈیم تیار ہو جائے گا ہمیں تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا جس طرح موسن نکوی سپیڈ سے کام کروا رہے ہیں آپ بھی ہمیں اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ دوزار پچیس سے پہلے پہلے کیا یہ کذافی سٹیڈیم تیار ہو جائے گا ایک دوبار پھر ہم آپ کو وائیڈ شاڈ میں سارا کذافی سٹیڈیم دکھاتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو کے لئے پھر ہم پیش ہوں گے آپ کی خدمت میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی